بہرائی زلے کے موٹی پور تحصیل انترگت کترنیا گھاٹ و نجیف ربھات کے سجولی رینج چھیترے کے انترگت آنے والے دھنیا بیلی گاؤں میں بیدرہ تیندویں ایک بزرگ پر حملہ کر دیا بزرگ گھر کے باہر مویشی کو چارہ کھٹا رہا تھا اس دوران اچانک کھیت سے نکل کر آئے تیندویں نے حملہ کر دیا تیندویں کے حملے میں بزرگ خائل ہو گیا اس دوران گاؤں میں ہر کم مجھ گیا اور کافی سنکھا میں گرامیڑوں کے گھر بھی ایک کتر ہو گئے موقع پر موجود گرامیڑوں کے دورا سجولی رینج کے ونکرنیوں کو تتکال سوچت کر دیا گیا موقع پر پہنچے ون دروگا آنیل کمار پٹیل ون رکشک دیانند کے ساتھ کئی ونکرنی موقع پر پہنچے اس دوران اچوارٹ ایمبلس کو سوچنا دی گئے موقع پر ای ایم ٹی محلال اور پائلٹ شریک گازی ایمبلس دے کر پہنچے اس دوران ون دروگا آنیل کمار پٹیل کے دوارہ گھال بزرگ لالا پتر بھگوٹی نوانسی گھنیا بیلیڈ کو ایک سو آٹھ ایمبلس سے پراکنی سواس تکیندر سجولی لے جائے گیا جہاں پر پراکنی پچار کے بعد پشاہ تک بزرگ کے سامدائک سواس تکیندر موٹی کو رفر کر دیا گیا وہی اس دوران وہاں پر موجود نشایازوں نے بتایا کہ لگتار آبادی چھتروں میں تینجوے کے حملے بڑھتے جا رہے ہیں تینجوے نے اسے پہلے بھی پالتو مویشیوں کو نوالا بنایا ہے جس کے چلتے وہ کافی پریشان ہیں گاؤں میں راب میں اندھیتات چھایا رہتا ہے جس کے چلتے تینجوے لگاتار پالتو مویشیوں پر حملہ ور ہو رہی ہیں انہوں نے گاؤں میں سویر لائٹ کی مانگ بھی کی ہے وہی اس دوران ون شیدرہ دکاری سو جولی رام کمار نے بتایا کہ تینجوے کی حملے کی سوٹنا ملی ہے مواقع پر ونکرمیوں کو بھیجا گیا ہے ونکرمیوں کی دوارہ گرامڑوں کو بچاو کی طریقے بھی بتائے گے اور بھی سرکشاف بڑھائی جائے گی ونکرمی لگاتار گشت کریں گے کیا نام ہے آپ کا نیسا یادو گاؤں کا نام میرے گاؤں کا کاریکورٹ لوہرا جی بتائیے تینجوے نے حملہ کیا ہے اور کیا کہنا ہے آپ کا اس معاملے کی جی سر میرے پاس آج کئی دن سے پھون جاتا تھا کہ یہاں پہ اوکا کرنے تھا کہ آپ آجاؤں یہاں پہ سر بہت حملہ کر رہا ہے کیا کریں ہم لوگ تو ہم بن بھاگ والن کو سوچنا دے رہی تھی اب بن بھاگ والے بولے کی پیپا ڈببہ بجا کر کے ہٹا دوں سر یعنی ہٹا لگا کے بھگائیے تن کو اس کے بعد ہوا کہا تھا کئی گائے کو یہاں مار دیا بچیاں بنگلے میں کٹ دیا کئی بھائیں اس کو مار دیا اس کے بعد جب آج پھر اس کو نوچا تب میری لڑکی نے یہی میری لڑکی کے سسور کو نوچا ہے تب میری لڑکی نے سوچنا دی کیوں کہ کہا تھا ممی جی جلدی آجاؤ اب میرے سسور کو نوچ دیا تب میں آ کر کے پہنچی پھر دیفو کو پھون کی تب دیفو جی نے میں نے سب کو پھون کیا ہے بن بھاگ والن کو کہ تتکال وہاں پہنچی ہے اچھا اس سے پہلے بھی یہاں پر تندعہ حملہ کر چکا ہے جی بچیاں اور گائے کو میں اس کو حملہ کیا یعنی آئے دن سمسیہ بنی رہتی ہے آئے دن سمسیہ بنی رہتی ہے نہ اس گاؤں میں کوئی سرجہ ہے نہ لائٹ ہے آپ دیکھ لیا جائے کہ ایک دم اندھیرہ پرہ ہوا اچھا تو آپ لوگ کی ون بیبھاگ سے کیا مانگیں جی ہم لوگوں کی مانگ یہ ہے کہ اس گاؤں کا کوئی سبدہ دیا جائے اس گاؤں میں یعنی آپ لوگ تندعہ سے بچاؤ کے لیے بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمیشہ اکا کہتا ہے ہم دھیرہ پرہ رہتا ہے تو کوئی گھڑنا گھڑ سکتی تو اس کے لیے کوئی دیا جائے کیا نام ہے آپ کا لالہ کہاں رہتے ہیں گھنے بیلی اچھا یہ بتایا کیا ہوا تھا آپ کے پاس بھاگ نوچے تندعہ نوچے سے اچھا تندعہ نوچہ ہے اچھا کہاں کہاں چھوٹا ہی ہے ہاتھ میں ہے اور پیر میں اچھا ہاتھ پیر میں ہے کسی ڈاکٹر کو دکھائے ہیں ہم آریے جی کا دکھائے ہیں اچھا اس سے پہلے بھی آپ کے چھتے میں تندعہ آ چکا ہے کچھ نقصان بھی کیا تھا نقصان یعنی پال تو مویسیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے لیچر اٹھا لیگا گھاری میں سے اٹھا لیگا لیچر یعنی گھر کے آس پاس آپ کے تندعہ آ جاتا ہے آج گھر کے باہر ہی حملہ کیا ہے بلکو کریم ہے گھر کے پاس سے گھر کے سامنے